اچھا یہ پہلی بانڈری کنڈیشن ہم نے اپلائی کیا کہ x equal to 0 پہ which x equal to 0 represents wall of the box چونکہ particle wall of the box کو penetrate نہیں کر سکتا اس کو cross نہیں کر سکتا so wall of the box پہ اس کا wave function 0 ہو جائے گا اگر si 0 ہو جائے at x equal to 0 پہ we get b equal to 0 اور یہ کیسے یہ اس ایکویشن سے si کی جگہ 0 لگائیں x کی جگہ 0 لگائیں تو یہ term پورا 0 ہو جائے گا اور یہاں بھی x کی جگہ 0 لگائیں cause 0 1 کے برابر ہوتا ہے so we get b equal to 0 b کی جگہ 0 لگائیں تو یہ term vanish ہو جائے گا wave function جو ہے si یہ اس پہلے term کے برابر ہو جائے گا اور اب second boundary condition کو ہم اپلائی کرتے ہیں which is si equal to 0 at x equal to l that also represents wall of the box یہاں پھر si کی value جو ہے وہ 0 0 ہوگی کیونکہ again وہی argument ہے کہ particle wall of the box کو penetrate نہیں کر سکتا اچھا x equal to l پہ ہے یہ x ہے equation 3 میں اگر اس کی جگہ ہم l لگائیں اور si کی جگہ 0 لگائیں so it means a sine of something that is equal to 0 a ادھر لیں آئیں تو sine of this quantity equal to 0 اور اگر اس quantity کے sine کی کیمت 0 ہے تو it means this quantity must be some integral multiple of pi this is the only condition in order to satisfy this equation where n is equal to 1 to 3 and so on n کی value mathematically تو یہاں 0 بھی ہو سکتی ہے even negative values بھی ہو سکتی ہیں لیکن physically وہ values allowed نہیں ہو اور وہ آگے جب ہم یہاں energy کے expression کو معلوم کریں تو میں بتاؤں گا کہ n کی values 0 یا negative values جو ہیں وہ نہیں ہو سکتی اچھا square نے دونوں sides کا square کرنے کے بعد ہمیں یہی equation ملا اور اس equation میں اگر ہم دیکھیں h pi اور یہ ml یہ چیزیں تو constants ہیں تو it means e depends on n اسی وجہ سے e کے ساتھ میں نے لکھا ہوا ہے n e n equal to n square h square by 8 ml square یہ h bar جو ہے اس کی جگہ لکھے h over 2 pi تو pi square pi square کے ساتھ cut جائے گا اور 2 square 4 4 into 2 یہ ہو جائے گا 8 اور n کی یہ values n is called quantum number یہ quantum number کی values ہیں n equal to 1 that represents ground state اور n کی جو ground state means lowest energy state n equal to 1 1 minimum value ہے n کی so minimum value of n یہاں substitute کریں we get minimum value of energy and the minimum energy state is called ground state اور n کی جو باقی values ہیں 2,3,4 and so on they can respond to higher energy states which we call excited states to first excited state 3 represent second excited state and so on اچھا n جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ یہ zero نہیں ہو سکتا zero اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اگر یہ zero ہو جائے تو energy zero ہو جائے گیا اور zero energy یہ trapped یا confined particle کے لیے possible نہیں ہے یہ آخر میں کیوں possible نہیں ہے اسی طرح ان کی جو باقی negative values ہیں وہ بھی allowed نہیں ہیں یہاں پہ صرف positive integral values جو ہیں وہ allowed ہیں اگر ہم ویو فنکشن لکھتے ہیں سائی اکل ٹو اے سائن ٹو اے ای این انڈر دروڈ ڈیوائیڈ بائی ایج بار انٹو ایکس اس میں ای این کی ویلیو سبسٹیچیوٹ کرتے ہیں تو یہ اس ایکسپریشن میں اس میں ای این کی یہ ویلیو سبسٹیچیوٹ کرتے ہیں اور یہ 2 پائی اوور ایچ انٹو یہ چیزیں اگر ہم سمپلیفائی کریں یہاں سے این ایچ اوور ٹو ایل آ جائے گا اور یہ فردر سمپلیفائی کریں تو این ایچ ڈیوائیڈ بائی ایل سو سائی اف ایکس در ایس ایکل ٹو اے سائن این پائی اوور ایل انٹو ایکس یعنی واپس سبسٹیچیوٹ کرتے ہیں یہاں پر یہاں سائی کی ساتھ بھی میں نے سبسکریپٹ این لکھا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ دس ویو فنکشن در دیپنڈز آن این در دیپنڈز آن در دیپنڈز آن کوانٹم نمبر آف دا پارٹیکل باقی اے اور پائی ایل اور ایکس یہ تو سیم ہیں سبسٹیٹس کے لیے لیکن فرق کیا ہے ڈیفرنس ہے این کا اگر این ون لیں تو ویو فنکشن کی ایک ایکسپریشن بنے گی اگر این کو آن ٹو تری یا کوئی اور ویلیو لیں تو ایک ڈیفرنٹ ویو فنکشن جو ہمیں ملے گا سائی این پہ ڈیپنڈ کرتا ہے اسی وجہ اس کے ساتھ سبسٹیٹس این لکھا ہے نارملایزیشن ویٹسوئیور دا کوانٹم سٹیٹ اور انرڈی آف دا پارٹیکل می بھی it must be سامویر ویدین دا بکس یعنی یہ پارٹیکل جو ہے یہ بکس سے باہر نہیں جا سکتا یہ لازمان بکس کے اندر ہوگا اگر ہم پرابیبیلیٹی دینسٹی اس کو انٹیگریٹ کریں وید ریسپیکٹ ٹو ایکس فرم زیرو ٹو ایل زیرو ٹو ایل یہ اس بکس کی ویٹھ ہے ڈائیمینشن ہے اس بکس کی اگر ہم پرابیبیلیٹی دینسٹی کو ترو دا سائز یا ویٹھ اف دا بکس انٹیگریٹ کریں we must get ون ون کے معنی یہ ہے کہ زیرو سے ایل ٹک یعنی اس بکس کے اندر لازمان آپ کو پارٹیکل مینے گا یہ ہنڈرڈ پرسن شور ہے سو دس پرابیبیلیٹی شوڑ بی ون آر ہنڈرڈ پرسن دس ایکویشن اس کالل دا نرملائزیشن ایکویشن اس ایکویشن کو ہم نرملائزیشن ایکویشن کہتے ہیں اور کوئی بھی ویو فنکشن جو اس ایکویشن کو سیٹسفائی کر رہا ہو اس ویو فنکشن کو نرملائزی ویو فنکشن کہتے ہیں اور یہاں نرملائزیشن ایکویشن ہم استعمال کرتے ہیں کوئیشن اے معلوم کرنے کے لئے یا ایمپلیچیوڈ اے معلوم کرنے کے لئے سائی آف ایکس کی یہ یہ ویلیو ہم اٹھاتے ہیں یہاں سبسٹیچیوٹ کرتے ہیں ہمیں یہ ایکویشن ملے گا پھر یہ آئیڈنٹیٹی ہم استعمال کرتے ہیں واپس یہاں سبسٹیچیوٹ کرتے ہیں اور اے سکویار بائی ٹو یہ اے ل کے برابر ہو جائے گا اور یہ آپ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں یہ زیرو کے برابر چاہے آپ اے لگائیں یہاں پہ اے ل کے ساتھ کر جائے گا سائن ٹو اے لگائی جگہ ل By2 کو ٹو ریٹ شیفت کریں تو 2 آؤور l سکویار روٹ روٹ انہی we get the value of A an is 2 over l whole under the root thus the wave function of the trip particle is ab a ki ye value ہم substitute کرتے ہیں we get wave function of the confined particle , n ki again Kenned 1 to 3 and so کو ہم پی آف ایک سے ظاہر کرتے ہیں یہ سائی مارڈ سکوئر کے برابر ہوتا ہے اور سائی اوپر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں ویلیو سبسٹیچوٹ کریں تو یہ پی اککل ٹو اور ایل سائن سکوئر آف این پائی ایکس اور ایل دس ایکویشن رپریزنٹس دہ پرابیبیلیٹی دینسیٹی آف دہ پارٹیکل آف دین دہ بکس یہاں ہم سائی کے گراف کو پلات کرتے ہیں اور یہاں ہم سائی مارڈ سکوئر یا پرابیبیلیٹی دینسیٹی کے گراف کو پلات کرتے ہیں فار کوانٹم نمبر 1, 2 and 3 اور گراف پلات کرنے کے لیے یہ گراف پلات کرنے کے لیے آپ اس ایکویشن کو استعمال کریں دیکھیں این ایکول ٹو ون کے لیے ہم پلات کرتے ہیں گراؤنڈ سٹیٹ کے لیے تو این کی جگہ ون لکھیں تو یہ پائی ایکس ڈیوائیڈڈ بائی ایل اگر ایکس کی جگہ زیرو پوٹ کریں تو سائی زیرو ہو جائے گا ایکس کی جگہ ایل پوٹ کریں اس پوائنٹ پر معلوم کرتے ہیں تو سائی اگین زیرو ہو جائے گا اگر ایکس کی جگہ ہم ایل بائی ٹو پوٹ کریں ایل بائی ٹو means middle of the box تو ایل ایل کے ساتھ کر جائے گا اور یہاں ہو جائے گا پائی بائی ٹو اور سائن بائی بائی ٹو is equal to 1 which is maximum value which is maximum value of the sign سو یہاں پہ سائی وان کی value maximum ہوگی یعنی peak value یا amplitude ہوگا اسی طرح اگر این کی جگہ ٹو لکھیں تو ایل بائی ٹو یہاں اور یہ تری ایل بائی ٹو یہ سبسٹیچوٹ کریں یوں پازیٹیو پیک ویلیو اور نیگٹیو پیک ویلیو آپ سائی اور اسی طرح آپ سائی مارڈ سکوئر کو بھی find out کر سکتے ہیں اچھا یہاں ایک بات نوٹ کر لیں کہ سائی کی ویلیوز جو ہیں وہ پازیٹیو بھی ہیں نیگٹیو بھی ہیں لیکن جو probability density ہے سائی مارڈ سکوئر اس کی صرف اس کی نان نیگٹیو ویلیوز نہیں ہیں زیرو بھی ہیں پازیٹیو ویلیوز بھی ہیں لیکن نان نیگٹیو نان نیگٹیو ہیں نیگٹیو ویلیوز اس کی نہیں ہیں یعنی probability زیرو تو ہو سکتی ہے نیگٹیو نہیں ہو سکتی دوسری جو ایک جو ایک سٹرینج ریزلٹ جو ہمیں یہاں پہ مل رہا ہے وہ یہ کہ ground state میں particle کے ملنے کی probability at the center of the box وہ maximum ہے سب سے زیادہ ہے first excited state میں اگر ہم دیکھیں the probability of finding the particle is maximum at this position which is x equal to l by 4 and at this position it is also maximum which is x equal to 3 l by 4 ground state میں middle پہ maximum تھی لیکن یہاں پہ بالکل zero ہے کوئی چانس نہیں ہے particle پہ ملنے کی اور اسی طرح یہاں پہ تین پوائنٹس ایسے ہیں جہاں particle کے ملنے کے چانس میکسیمم ہیں تو یہ ایک ایسا ریزلٹ ہے جس کا classical physics میں کوئی counter part نہیں ہے جس کی classical physics میں کوئی explanation نہیں ہے پیورلی quantum میکنی سائی اکول ٹو سائی بن کے لیے ایک probability peak ہے سائی ٹو کے لیے n equal to 2 کے لیے دو probability peaks ہیں اور اسی طرح سائی 3 کے لیے جب n 3 ہو تو 3 probability peaks ہیں اگر n کو ہم 10 لیں we will get 10 probability peaks یعنی 10 points ایسے ہوں گے جس پہ particle کے ملنے کے چانسز maximum ہوں گے اگر ہم n کو اس طرح بڑھاتے جائیں تو جو peaks ہیں probability distribution functions کی اس کی تعداد بھی بڑھتی جائے گی یعنی اگر 10 کے بجائے ہم 100 لیں تو یہاں 100 peaks ہوں گی اس کے معنی یہ ہے کہ اگر n کی value sufficiently large ہو تو تقریباً تمام points پہ particle کے ملنے کے chances maximum ہوں گے اور ایک جیسے ہوں گے equal probability ہوں گی everywhere within the box اس fact کو ہم correspondence principle کی صورت میں بیان کرتے ہیں with increasing quantum number the prediction of quantum mechanics merge smoothly with those of classical mechanics اس principle کے statement کے معنی یہ ہے کہ جب quantum number کی value increase ہوتی ہے n کی value تو جو predictions quantum mechanics کی ہے وہ smoothly merge ہوتی ہے یا coincide ہوتی ہے کس کے ساتھ classical mechanics کے prediction کے ساتھ جس طرح classical mechanics کے مطابق ایک اس box کے اندر particle کے ملنے کے chances ہر جگہ same ہوں گے یہ نہیں کہ یہاں پہ maximum chance ہوں گے یہاں پہ zero اور وہاں پہ پھر maximum یہاں پہ بھی zero یہاں پہ بھی zero classical physics کے مطابق the probability of finding the particle should be same at all points within the box لیکن quantum mechanics کے مطابق ایسا نہیں ہے لیکن یہ low quantum numbers پہ اگر quantum numbers sufficiently large ہو تو quantum mechanics کی prediction بھی یہی ہوگی کہ particle کے ملنے کے chances تمام points پہ bugs کے اندر تمام points پہ same ہوگی اس لئے ہم کہتے ہیں کہ increasing quantum number کے ساتھ ان کی probability sorry ان دونوں approaches کی جو prediction ہے quantum mechanics اور classical mechanics اس کی جو prediction ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ coincide کرتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ یہ agreement میں ہوتے ہیں جب quantum number sufficiently large ہو اور we can draw this conclusion from three general conclusions from equation for equation for where is equation for this is equation for جو کہ energy equation ہے پہلا conclusion یہ ہے کہ unlike the energy of a free particle the energy of a trapped particle is quantized free particle کی energy کی values continues ہوتی ہیں لیکن confined یا trapped particle کی energy کی لئے ہر value possible نہیں ہوتی trapped particle کی energy کی صرف certain values allowed ہوتی ہیں یعنی trapped particle کی energy quantized ہوتی ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ confinement کی وجہ سے particle wave function پہ restrictions آ جاتی ہیں اور ان restrictions کی وجہ سے wave length کی wave length کی صرف certain discrete values ہوتی ہیں ہر value wave length نہیں ہوتی اگر lambda کی صرف certain values allowed ہیں تو momentum جو کہ h by lambda ہوتا ہے d broccoli hypothesis کے مطابق momentum کی discrete Will ہوں گی اگر momentum discrete یا quantized ہے تو energy جو کہ اس particle کی p square by 2 m ہے اگر p quantized ہے تو energy b quantized ہوگی اور دوسرا ہے دوسرا ہے کہ اٹریپ particle cannot have zero energy اٹریپ particle کی energy zero نہیں ہو سکتی اینرجی اس لئے zero نہیں ہو سکتی کہ اگر ایک جگہ کو مومینٹم zero ہوگا مومینٹم zero ہوگا تو ڈیبراگلے hypothesis کے مطابق wave length infinite ہو جائے گا wave number zero ہوگا اور اسی طرح omega b zero کے برابر ہوگا تو یہ ایک ایسے یسے ہیں جس طرح lambda infinite ہم دیکھیں اگر کوئی moving particle ہے ٹھیک ہے نہ تو اس کا ڈیبراگلے wave length infinite نہیں ہو سکتا یا moving particle کو چونے just matter wave اگر آپ کے پاس ہیں تو اس کا wave length finite ہوگا infinite wave length آپ کسی particle کے ساتھ reconcile نہیں کر سکتے تو یعنی جب بھی کوئی particle trapped ہوگا confined ہوگا اس کا momentum non zero ہوگا اس کی kinetic energy non zero ہوگی zero kinetic energy اس کے لئے possible نہیں ہے اور تیسرا result جو کہ میں نے لکھا نہیں ہے ایک تیسرا conclusion بھی ہے اور وہ یہ کہ plan constant Planck constant H is very very small 6.63 into 10 power minus 34 for so the quantization of energy is important only on a microscopic scale only only in the words of atoms and molecules the quantization of energy has no significance in our everyday life due to the very small value of Planck constant